نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا دکھ بردار نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیبوں کشوہ مطلبیز میں ایک بار پھر سے دھارمک اسطلوں سے لاؤڈ سپیکر کو نکالنے کا کام جور پکڑ رہا ہے سکروبار کو ہی مطلبیز کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے ایک سمیچہ بیٹھا کی تھی اور اس میں سبھی جلہ کلیکٹر کو نردیس دیے گئے تھے کہ وہ دھارمک اسطلوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کا جو کار لگاتار کر رہے ہیں اس میں اور تیجی لائن دراصل مطلبیز کی مکہ منتری بننے کے بعد جب پہلی کیابنٹ کی بیٹھا کوئی تھی تو مکہ منتری موہن یادو نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سبھی دھارمک اسطلوں سے دونی وستارک یا تریانی لاؤڈ سپیکر ہٹائے جائیں گے جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر لاؤڈ سپیکر بجانے کی عنواتی تو ہوگی لیکن اسے بیہت کم ماطرہ میں یعنی اس کا دیکھا جائے تو اس کا آواز جو ہے اس کا اکم رکھنا ہوگا یہ ابھیان تب کافی جھوٹ سوٹ سے چلا لیکن اس کے بعد چناؤ آچار سنگیتہ لگ گئی لوگ سبح چناؤ کے لیے اور پولیس پرساسن کا جو دھیان ہے وہ جاہر سی بات ہے لوگ سبح چناؤ کو سانتی پوروک پورا کرنے میں لگ گیا اب جب لوگ سبح چناؤ اپنے سماپن کی اور بڑھ رہا ہے چھٹمے چلن کا مددان ہو چکا ہے ساتھ میں چلن کا اور انتیم چلن جو ہے وہ ہونا باقی ہے جو کی ایک جون کو ہوگا تو اس سے پہلے اب کولیس پرساسن کے پاس اترکت سمیہ ہے اور اسی سمیچہ بیٹک کے بعد مدددیز کے الگلک سہروں سے اب تصویریں سامنے آ رہی ہیں جہاں پر پوریس پرساسن نے دھاروک ستھلوں سے لاؤڈ سپیکر کو ہٹایا ہے چھنوارا ہو اور اتلام ہو ان تمام جگہوں سے اس طریقے کی تصویریں آ رہی ہیں چھنوارا میں جس طریقے سے کاروائی کو انظام دیا گیا ہے رتلام سہر سے بھی چھ سو سے زیادہ دھاروک ستھلوں سے لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ ہٹائے گئے ہیں اور یہ تصویروں میں آپ دیکھ رہا ہوگا سمیچہ بیٹک جو ہو رہی ہے جس میں مکچمندی ڈاکٹر موہن یادو موجود ہے تمام دوسری عدیقاری بھی موجود ہے اسی سمیچہ بیٹک میں انہوں نے عدیقاریوں کو نردیز دیئے تھے کیا ہے جو کام ہے اس میں تیجی لائی جائے کیونکہ لوگ سباک کا چنوہ جو ہے وہ سمپن ہو چکا ہے ایم پی میں سب ہی چار چرن ہیں جو پورے ہو چکے تھے اور اس کے بعد اب اس لاؤڈ سپیکر ہٹانے کے کام میں ایک بار پھر سے تیجی آئی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیعا کو بتایا تھا کہ پہلی کیابنیٹ بیٹک میں ہی ڈاکٹر موہن یادو نے جو مکتھ منتی تھے انہوں نے یہ فیصلہ لینے تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کئی دوسری دیسا نردیز بھی دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ دھارمی قسطلوں کے سو میٹر کے آس پاس کھولے میں جو ماس ہو یا مدیرہ ہو اس طریقے کا کوئی یو پدارت ہے وہ نہیں بھیگیں گا اس کے ساتھ ہی سارب جنک جگہوں پر ماس مدیرہ کی جو دکانے ہیں مچھلی کی دکانے ہیں انہیں ساب صفائی رکھنے کے بھی نردیز اپنے پہلی بیٹک کیابنیٹ میں انہوں نے ڈاکٹر موہن یادوں نے بتا اور مکھے منتری دیئے تھے خبروں کے لئے بس اتنا ہی ایسے ہی خبروں سے بنے رہنے کے لئے بنے رہے دا خبردان نیوچ کے ساتھ تب تک کے لئے دھنوات